بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور آج میں آپ کو لیٹس فیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کو میں آج کچن کے لیے تستانوں کی کٹنگ اور سٹیچنگ دکھاؤں گی یہ جو آپ کو ایک بک نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس پہلے سے تیار تھا اور یہ ایک کاغذ ہے اور اب یہ جو دکھا رہی ہوں یہ کپڑا ہے کٹن ہے یہ درمیان میں میں نے فارم رکھی ہوئی ہے ایسے ہی آپ کو رکھ کر دکھائی ہے اور یہ دستانہ میرے پاس پہلے سے تیار ہے یہ ایسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اندر فارم یا بارک سی روئی لگا کر ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں بلکل پتلی سی شیٹ لگا کر اور یہ ایک دستانہ ہم نے آپ کو سی کر رکھ ہوا جسے ابھی سیدھا نہیں کیا ہوا اور یہ دستانہ ہمارا بزار سے لیا ہوا ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح کا جو دوسرا دستانہ ہے وہ ہم نے ابھی سیدھا نہیں کیا تو یہ بھی آپ کو بھی ہم کٹنگ کر کر یہ ایک کاغذ ہے کاغذ پیپر پر ہم اپنا سائز والا دستانہ رکھ کر پینسل سے نشان لگائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو کٹنگ کر کر اور اس ہی سائز سے ہم اپنے کپڑے کی کٹنگ آسانی کے ساتھ کر لیں گے ویسے تو ہم اس کپڑے سے بھی اس دستانے سے بھی کپڑے کی کٹنگ کر سکتے ہیں اگر ہم ایک پیپر کا کٹنگ کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں سائز بھی پتہ چل جاتا ہے اندازہ بھی ہو جاتا ہے اگر ہمیں لگے یہ ہمارا کہیں سے چھوٹا یا بڑا ہے تو ہم اسے درست کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو کٹنگ کر کر دکھاتے ہیں اور یہ کٹنگ کر رہی ہوں اور یہ کٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو کپڑے کے ساتھ کٹنگ کر کر اور سپیچ کر کر دکھاؤں گی جو کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا کیونکہ یہ کچن کے لیے بھی ایک اہم ضرورت کی چیز ہے جو کہ ہمیں اوون کے لیے بھی استعمال کرنی پڑتی ہے اوون پہ سے ہم کوئی پتی لیے اتارتے ہیں کوئی توا بغیرہ اتارتے ہیں جو بھی گرم چیز ہے نکالنے کے لیے اٹھانے کے لیے کوئی بول بغیرہ اوون سے نکالتے ہیں تو وہ گرم ہوتا ہے یہ ہم ہاتھ میں پہن لیتے ہیں تو یہ ہمیں صحیح رہتا ہے کبھی کبھی ایسی چیز بھی پکاتے ہیں جس سے ہمارے ہاتھ پر چھیٹے لگ جاتے ہیں اس کے پہننے سے ہمیں وہ بھی سیف ہو جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بک پہلے سے تیار تھی یعنی کہ بک کور تھا بچوں کا ایک کھلونا ٹائپ چیز ہوتی ہے جو کہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں کھیر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے آپ کو اس لیے دکھایا کہ آپ کے پاس گھر میں کوئی تیار چیز بڑی ہو تو آپ اگر مشین سے بکیا لگانے میں آپ کو ٹائم لگے تو آپ کے پاس جو چیز بڑی ہے اس سے آپ کٹنگ کر کر آسانی سے سی سکتے ہیں اور یہ بلکل پتلا سا ہے عام مشین پر سک جائے گا اور کٹنگ کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سٹیچ کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ یہ سیک کر دیکھیں گے تو اچھا لگے گا اور ہمیں کمنٹ بھی کریں ہمیں لائک بھی کریں سبکرائب بھی کریں اور ہمیں بتائیں آپ کو یہ طریقہ آئیڈیا کیسا لگا یہ آپ کو پسند ضرور آئے گا ہمارے چینل پر اکثر کٹنگ اور سٹیچنگ بہت سی چیزوں کی ہم نے بنا کر لگائی ہے کپڑوں کی بھی اور بیبی فروکوں کی شرٹوں کی بڑی شرٹوں کی پین گلے کی اور اس کے ساتھ میں نے ایک بک کور بھی بنایا تھا جو کہ ہم کسی پنسورے پہ بھی چڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ہمگوٹے کی سائٹ کٹ لگا رہی ہوں اور آپ کو یہ بھی دکھا رہی ہوں بتا رہی ہوں کے اندر یہ کپڑا تھا اور یہ فارم تھی باریک سی فارم ہے اور نیچے بھی ویسا ہی پرینڈڈ کپڑا ہے درمیان میں فارم یار ہوئی ہے یہ ہمارے پاس بنا بنایا تھا اس کو ہم نے اس لئے یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کوٹن ہے یہ درمیان میں باریک سی فارم ہے یہ نیچے کپڑا یہ ہم نے صرف رکھ کر دکھایا ہے یہ بھی آپ کو بکیا لگاتے ہوئے پینسل سے دکھا رہی ہوں آپ اس طرح مشین سے لگا سکتے ہیں اور ایسے کر کر چکور چکور خانے بنا لیں اور اس سے ایسے اس طرح کا وہ کپڑا تیار ہو جائے گا پھر اس کپڑے کو آپ کٹنگ کریں اور اس طرح کر کر سی لیں اور نیچے پائپین لگی ہوئی اس میں وہ ہمارا کٹنگ کمپلیٹ تھی اب ہم آپ کو سیکھ کر دکھا رہے ہیں یہ ہم نے چھوٹی سیک سٹیپ بنایا ہے جو کہ درمیان میں ایک سائٹ پر ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ کہ ہمارا دستانہ ہمارا کہیں ٹانگ سکتے ہیں جیسے کہ ہینگر پر کسی کھوٹی پر یہ ابھی میں نیچے سے پکا کر رہی ہوں اور ابھی یہ جو میرے چھوٹی سی لپس بنائی ہے یہ میں آپ کو لگا کر دکھا رہی ہوں یہ بن کر اچھی لگے گی اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہم نے ضرور لائک اور سبکرائب کرنا نہ ہو لیتا اور ہمیں بتائیں ہم آئندہ آپ کو کچھ بنا کر کٹنگ اسٹیچنگ کے ساتھ کچھ سکھا سکیں بتا سکیں ویسے تو آپ کو بہت کچھ سینہ آتا ہے ویسے ہی کوئی چیز دیکھ لیتے تو نئے نئے آئیڈیا آ جاتے ہیں اس لئے یہ میں آپ کو ایک کچھن کی ضروری چیز بنا کر دکھا رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں کھانا کھا کر پانی پی کر اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا بہت پسند ہے اللہ کو کے آگے سر جھکانا اللہ کو بہت پسند ہے اللہ پاک کہتے ہیں نیکی بھی کرتے رہا کریں اور دوسروں کو بتاتے رہا کریں کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اللہ پاک خوش بھی ہوتا ہے ہماری دعائیں بھی سنتا ہے ہم دعا کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے بھی آپ لوگ بھی ہم لوگوں کے لئے دعا کرتے ہوں گے یقیناً اگر کچھ بنایا ہوا آپ کو پسند آ جاتا ہوگا تو یقیناً آپ دعا کرتے ہوں گے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں جب آپ کا کچھ اچھا کمنٹس آتا ہے کچھ پوچھتے ہیں ہمیں بہت کچھ ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی ہمیں سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں لائک اور سبکرائب کرتے رہیں یہ دیکھیں ہمارا دستانہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو سیدھا کر کر دکھاتی ہوں یقیناً آپ کو ضرور پسند آئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ اللہ بات آپ کو بھی کامیاب کرے ہمیں بھی کامیاب کرے اور اب ہم اس کو سیدھا کر کر آپ کو پریس کر کر دکھاتے ہیں اور پھر آپ ضرور بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہم نے بی بی فروگ بھی بنائے ہوئے ہیں اس چینل پر بی بی کولر بھی لگائی ہوئی ہے اور آپ ہماری کولر والی ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا وہ بھی آپ کو پسند آئے گی ہم نے وہ سیکنڈ ویڈیو بنائی تھی تو ہم نے اس کے ساتھ ناب کر نہیں بتایا تھا اور وہ تقریباً چار سے پانچ سال کی بچی بھی کولر ہے اور وہ تقریباً ایک بڑی کولر بارہ اچکی ہے یہ دیکھیں ہمارے یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ میں بھی ہاتھ میں ڈال کر دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں اب ہمارے ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو گیا ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہوئی یہ میں ابھی آپ کو بول اٹھا کر دکھا رہی ہوں کہ اوان میں اس طرح چیزیں کرم ہو تو ہم اس طرح اٹھاتے ہیں تو اس کے لئے یہ بیسٹ ہے اور کام کی چیز ہے اور کبھی کبھی ہم کچن میں دوبٹے سے کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارا دوبٹہ بھی کہیں ہی کونے سے جل جاتا ہے اس طرح کی چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں تو ہماری بچت بھی ہو جاتی ہے اور ہمیں فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹی اسی چیز ہے جو کہ ہم آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور اور اب ہمارا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے اور نیکی کرتے رہیں اور آگے پھیلاتے رہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے رہیں اور خوش رہیں خوشیں باتیں اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے آپ کے گھر والوں کو اللہ پاک تندرستی اور صحتیابی دے اور اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی موسیقا موسیقا موسیقا